ڈرکس ماملے میں گرفتار بولیورڈ ابھی نیتری شردہ کپور کے بھائی صدحان کپور کو پولیس نے جمانت پر رہا کر دیا ہے سی پیسٹ بینگلورو بھیما شنکر گل نے بتایا کہ صدحان کپور اور گرفتار کیے گئے چار انے لوگوں کو اسٹیشن جمانت پر رہا کر دیا گیا ہے حالانکہ انہیں آگے جب بھی بلائے جائے گا تو انہیں پولیس کے سامنے پیش ہونا ہوگا بتا دیں صدحان کپور پر ڈرکس لینے کا آروپ ہے پولیس نے چھاپی ماری کے بعد انہیں اپنی حراست میں لیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ابھی نیتہ ڈرکس ماملے میں فسے ہوں اس سے پہلے بھی سال 2008 میں ممبئی میں ایک ریو پارٹی کے دوران پولیس نے صدحان کو حراست میں لیا تھا ویسے پولیس نے گپت سوچنا پر کارروائی کرتے ہوئے ایم ڈی روڈ پر ایک ہوتل پر چھاپا مارا تھا جہاں ایک پارٹی کا ایوزن کیا گیا تھا اس دوران پولیس نے نشیلی دواؤں کے سیون کے سندے میں لوگوں کے نمونے بھیجے جس میں جانچ میں پوزیٹیپ پائے گئے چھے لوگوں میں سردہ کپور کے بھائی کا سیمپل بھی شامل تھا اس معاملے میں پولیس نے کہا ہے کہ یہ ہے اس پشٹ نہیں ہے کہ صدحان کپور نے ڈرکس کا سیون پارٹی میں آ کر کیا یا پھر ہوتل میں وہیں اس معاملے میں بیٹے صدحان کپور کا نام سامنے آنے کے بعد بولیورڈ ابھی نیتہ شکتی کپور نے کہا کہ میں کیول ایک بات ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سمبھو نہیں ہے فیلحال آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں